لائک کریں سب لائک کریں بلائکن کا دبائیں تاکہ ہماری وجہ سب سے بلائک پک ہو سکیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تخلیق آسمان و زمین کے وقت ہی سے اللہ رب العزت جللہ جلالہو نے تعداد کے اعتبار سے بارہ مہین مقرر فرمائے ارشاد فرمایا بے شک مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور یہ کب سے ہے جب سے اللہ عزت جللہ نے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا لیکن کسی مہینے کا تذکرہ کسی مہینے کا نام سراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں اللہ عزت جللہ نے بیان نہیں فرمایا واحد ماہ رمضان المبارک یہی ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا نام اللہ نے سراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدل الناس و بجنات من الہدہ والفرقان الہ آخری آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہوں تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو جاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس آئی کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہو نے ماہ رمضان کی عظمت اجاگر فرمائی پہلے تذکرہ ہو رائے شہر و رمضان رمضان کا مہنہ اس ماہ مبارک کا نام رمضان کیوں رکھا گیا تو فرمایا گیا کہ رمضان رمضان سے بنا ہے اس کے معنی ہر درجے کی حرارت اور شدت کے شدت سے حرارت کے معنی اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ روزہ دار کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کا قلب و جگر جل رہا ہوتا ہے حرارت اس کے اندر ہوتی ہے اور روزہ دار کی پوزیشن افتار کے وقت یہ ہوتی ہے کہ اس حرارت کو تھنٹک پہنچانے کے لیے جلدی سے پانی پینے کی کوشش کرتا ہے اور ایک ہی موقع پر ایک ہی وقت کے اندر نجانے کتنے گلاس پانی کے یا شربت کے وہ پیتا ہوتا ہے وجہ یہ کہ اندر سے اس کا قلب و جگر جل رہا ہوتا ہے اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جب یہ ماہ مبارک آیا تو وہ گرمی کا موسم تھا تو اس کا نام رمضان رکھا گیا اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ چونکہ یہ ماہ مبارک گناہوں کو جلا دیتا ہے اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا اس میں اتنی طاقت ہے اس مہینے کے اندر اتنی حرارت ہے کہ گناہ کس دردر میں پھنسا ہوا انسان جب اس ماہ مبارک کے روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے اب اس ماہ مبارک کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس نے قرآن اترا یہ معمولی مہینہ نہ سمجھو اس مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھو بلکہ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ نے جب اپنی کتاب کو اتارنا چاہا اور نازل کرنا چاہا تو اس نزول کے لیے اس نے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ کوئی اور مہینہ نہیں وہ ماہ رمضان بلکہ یاد رکھیں قرآن مقدس کے نزول کے حوالے سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے دو سیغے قرآن مقدس میں بیان فرمائے ایک انزلہ انزلہ اور نزلہ نزلہ جیسے انہا انزلناہو فی لیلت القدر انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ اور اسی طریقے سے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا تو اب کیا مراد ہے اس سے اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم تو علماء سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ماہِ رمضہ قرآنِ مقدس جو ہے وہ تیس سال کی مدت میں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہاں پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرماتا ہے کہ ماہِ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو کیا قرآنِ مقدس کی آیتیں جتنی بھی نازل ہوتی رہی وہ سب ماہِ رمضان المبارک ہی میں نازل ہوتی رہی یہ تیس سال کے عرصے سے مراد کیا ہے اور رمضان المبارک میں قرآنِ مقدس کے نزول سے مراد کیا ہے تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں اللہ رب العزت جل جلالہو نے لوہِ محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو قرآنِ مقدس یک بار گی نازل فرمایا وہ شبِ قدر میں نازل فرمایا اور پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت جل جلالہو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا تئیس سال کی مدد کے اندر قرآنِ مقدس کو نازل فرمایا یک بار گی جو لوہِ محفوظ سے بیت العزت پر قرآنِ مقدس جو نازل ہوا ہے وہ ماہِ رمضان یہاں ایک اور انسانوں کے ذہن میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے قرآنِ مقدس کی جو آیے کریمہ نازل ہوئی اقراب اسم ربک اللذی خلق لیکن جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ اور پہلے نازل ہونے والی آیات اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من عالق یہ تو تیسوے پارے میں تو یہ کیا بات ہے کہ جو آیت پہلے نازل ہوئی وہ تیسوے پارے میں اور ابتدا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے تو یہاں بھی آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت جلل جلالہ نے یک بار گی جو قرآن مقدس لوہ محفوظ سے بیت العزت پر نازل فرمایا وہ اسی ترتیب سے نازل فرمایا جس ترتیب سے آج ہمارے ہاتھوں میں جس ترتیب سے ہمارے ہاتھوں میں پھر اس میں سے ضرورت کے مطابق اللہ عزب جلل جو قرآن مقدس کو نازل فرمایا اب قرآن کیا ہے رمضان کی عظمت اللہ نے بیان فرمائی کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا اللہ عزب جلل اب یہ قرآن کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے اسے قرآن خود کھول رہا ہے آگے کی بات آیت میں جملے میں ارشاد فرمایا انزل فیہ القرآن هدل لنناس یعنی یہ جو ماہِ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا یہ جو قرآن اتارا گیا یہ کیوں اتارا گیا اور یہ اس کتاب کی شام کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے هدل لنناس یہ لوگوں کی ہدایت کیلئے نازل کیا گیا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس قرآن کے دامن کو تھامے گا وہ ہدایت پا جا رہے گا اور یہ ہدایت کیلئے راستہ دکھاتا ہے اور ہدایت کے معنی ہے عیسان دل المطلوب اراءت الطریق غایت العرفان یعنی مطلوب تک پہنچانا پہنچنا راستہ دکھانا یہ اس کتاب کی شان ہے اور ہدایت کا معنی اور اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ میں بے سمار ایسے اشخاص ملیں گے اور ایسے صحابہ ملیں گے جن کو کسی اور چیز نے متاثر نہیں کیا بلکہ وہ قرآن کی آیتیں سنے اور قرآن کو دل میں بیٹھے اور خدا کے پریستار ہو گئے اس کے عبادت گزار بن جائے اس لیے کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے بڑی قوت والی کتاب ہے بڑی معافی کتاب ہے بڑی انقلاب آفری کتاب ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج جو امت مسلمہ کی سیٹویشن ہے یہ سیٹویشن کبھی اس امت کی نہ ہوتی اگر یہ امت قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتی اور یہ امت قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرتی اور انسانوں کو بھی پرختی تو اپنی آقل سے نہیں قرآن کے ذریعے تو کبھی دھوکہ نہ کھاتی بلکہ منزل مقصود تک مہت جائے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو آئینہ سمجھا ہی نہیں بلکہ اب تو دیکھتے دیکھتے سیچویشن مسلمانوں کی یہ بن گئی کہ اب تو خاص و عام کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بڑا مشکل کہ مسلمان آج کہہ رہا بہت ڈیفیکل اور پھر یہ بھی کہتے نہیں کہ قرآن میں جو کار تھی لیکن کیوں لارے اوپنے لیکن کی کوئی بنجائش ہے ہی نہیں جب قرآن نے کہہ دیا بلکل فائنل اور انسانوں کی پہچان انسانوں کی قسمیں انسانوں کی عادتیں انسانوں کے حالات خدا کی قسم اگر انسان قرآن کے اندر یہ ساری چیزوں کو پڑھ لے اور اس کے مطابق انسان کو پہچانا شروع کر دے کبھی دھوکہ نہیں کھا سکے گا کبھی دھوکہ نہیں کھا اس لئے اللہ نے فرمایا حدل لن پہلی چلتا ہے اور صحیح سند پر چلتا ہے اپنی مرضی سے قرآن سمجھنے کی بجائے جیسا مصطفی جاندر احمد اور صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام نے سمجھایا اسی کے مطابق سمجھ کر کے اگر قرآن مقدس پر عمل کرتا ہے تو وہ کبھی گمرا نہیں ہوگا وہ منزل مفسود تک یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنی عقل سے قرآن سمجھنے والا منزل تک نہیں پہنس سکتا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ موجودہ دور میں مسلمان اگر کنز الایمان کو یعنی ترجمہ قرآن کنز الایمان کو اچھی طریقے سے پڑھے سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے تو یقینا اللہ عز و جل اسے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لئے اور ملی ہدایت فاروق آزم کو ہدایت قرآن سے ملی ہے انہوں نے قرآن سنا اور سننے کے بعد دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا یہ قرآن ہی ہے جو حق کو باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیتا ہے آپ اگر قرآن سے اپنے شگست کو اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں تو یہ قرآن آپ کو بتا دے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے سچائی کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ سب کچھ قرآن بالکل اجاگر کر دیا کرتا ہے یہی وجہ تو ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان انسان کو پہچاننے کے لیے قرآن کا سہارہ لیتی تھے اور جب قرآن کی کوئی آیت پڑھ دی جاتی اور اس کے احکام سنا دیے جاتے تو اس میں پیوند کاری نہیں لگاتے تھے اور لیکن لیکن یہ اگر مگر کچھ بھی نہیں ادھر سنا ادھر عمل کے لئے تیار ہو عمل کے لئے تیار مثال کے ذریعے آپ کو سمدھاؤ حضرت غلام نے خادم نے شوربے سے بھرا ہوا پیالا دسترخان پر رکھنے کے لئے وہ لے کر آیا اور ہاتھ سے وہ پیالا چھوٹ گیا مہمانوں کے کپڑے پر گرا دسترخان پر گرا امام مصی رضی اللہ تعالی جلال بھری نظر اس پر ڈال اس خادم کا کیا کہنا جس کی نظر قرآن کی آیتوں پر تھی فورم اس نے کہا غصے کو پی جانے والے امام حسین جلال میں تھے لیکن جب اس نے یہ آیت پڑھی آیت کا یہ ٹکڑا پڑھا غصے کو پی جانے والے فرماتے ہیں میں نے غصہ پی لیا لوگوں کی خطاؤ کو اس نے کہا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا کہا جان میں نے تجھے آزاد کر دیا یہ تھی اور آج اگر کہا جائے قرآن یہ کہ مولانا بات تو لیکن آ جاتا ہے کہیں سے یہ لیکن کو نکالو اور جب لیکن نکل جائے گا اور قرآن پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا تو آپ یقین مانیں کہ وہ نتائج برآمد ہوں گے زندگی کے اندر کہ پھر اس کا کہنائی کیا انسان کی زندگی بلکل نکھرتی نظر آئے گی تو یہ کتاب رہنمائی کے لئے نازل ہوئی یقیناً اس کی تلاوت بہت مفید ہے اس کے ثواب کا کوئی شمار نہیں ہے لیکن اس کتاب کے نزول کے وسط پہلا قرآن نے یہ بیان کیا حدل للناس لوگوں کے ہدایت کے لئے اور اسی لئے قرآن کیسی ہدایت کا سرچشمہ ہے اس کو اجاگر جب قرآن ہی نے کیا تو یوں کہا بہت بہت یہ کتاب یہ قرآن سب اس سے زیادہ جو سیدھا راستہ ہے وہی راستہ یہ قرآن دکھا 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 یہ سب کا انداز کہاں سے حاصل کرتا ہے نظر اس کی قرآن کرنا بلکل نہیں کیا کچھ قرآن میں نہیں ہے کیسے چلا جائے قرآن نے بتایا کیسے بیٹھا جائے قرآن نے بتایا کیسے کھڑا رہا جائے قرآن نے بتایا کیسے گفتگو کی جائے قرآن نے بتایا وہ کاشی چیز ہے جسے قرآن نے نہیں بتایا سب کچھ تو بتایا اور قربان جائے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا جیسا جیسا مصطفی جان رحمت نے کیا ویسا ویسا قرآن نازل ہوتا رہا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن کی عملی تفصیر دیکھ رہا ہو تو مصطفی پیار صلی اللہ ویسا ہماری ویڈیو کو لائک سیر ضرور کر کر